ایٹین نیوز سانی کان جی سے کیا کچھ آخر ہو رہا ہے لوگوں کا روش کام کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں باجپا سے آخر لوگ ناراض ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے سانی کان جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی سر آج تھرڈ ریویو آیا ہے ڈی لیمٹیشن کے اوپر پھر آپ ناراض آپ کے چہرے کے اوپر فرمائے کیا آخرکار کیا وجہ ہے اتنی ناراضگی سرکار سے دیکھئے ڈی لیمٹیشن جو ہے پری سیمن جو ہماری یہاں کی ٹیم جو ہے جو گٹھت کی تھی ان کا کام تھا جمہو کشمیر کے ایریاز کو دیکھنا وہاں کی پپولیشن کو دیکھنا وہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائل دیکھنا وہاں پہ لوگوں کی مصیبت دیکھنا پھر جا کے دیکھنا کہاں پہ کس طریقے سے کٹوتی کی جائے کس طریقے سے بڑھوتری کی جائے بٹ یہاں پہ ایک پولٹیکل سٹنٹ بن چکا ہے جو کی اپنے اپنے فائدے کے لیے اپنی اپنی کرسی کے لیے اپنی سیٹوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے بچایا جا رہا ہے اور اپنی سیٹوں کو کس طریقے سے کہاں بے بوٹنگ پڑھنی چاہیے کہاں بے بوٹنگ کہاں رہنی چاہیے اس طریقے سے اس کو پورا گراہ بنایا گیا ہے جس میں انوالمنٹ یہاں کی پولٹیکل پارٹی جس کو میں بھیجے بھی نام دوں گا وہ جو ہے اپنے آفیسوں میں آپ دیکھ سکتے ہوئے دو تین دن چاہ دن پہلے ایک آڈیو وائرل ہوا ہے جس کے چلتے ہمارے ریویندر رہنا اور شکتی پریہار کے بیچ میں جو بات ہوئی ہے کہ آپ کی جو رام بن کی اور آپ کی ڈوڑا کی جو ایریا ہے اس میں کاٹ کے اس کو دے دیا آپ کی بوٹنگ پوری ہو جائے گی اس طریقے کے اگر ویوز وہاں آ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا کسارا جتنا بھی سسٹم ہے انہی کا ہے پھر مجھے بتائیے پبلک کو کیوں گمراہ کرتے ہیں پبلک کو کیوں آپ دکھے میں رکھتے ہو پبلک کس لیے ہے پبلک ہے اپنے فائدے کے لیے اپنے حق حقوق کے لیے اپنی ڈیمانس کے لیے اپنی مشکلات کے لیے ان کے پاس جاتی ہے ان کے پاس اپنے فریاد لے کے جاتی ہے اگر یہ لیڈر چونے ہوئے ہیں اگر ان کو بوٹ دے کے ہم کرسیوں میں بٹھاتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی مشکلاتیں سننا نہ کہ ان کی مشکلاتیں بڑھانا انہوں نے کیا کیا ہے ڈیلیمیٹیشن ٹیم کی جو پہلی ریپورٹ آئی تھی کافی جو ہے کٹنگ کافی جو ہے ترور مروڑ کافی جو ہے اسیمبلی کہیں کی کہیں اٹھا دی ایریا کہیں کا کہیں بنا دیا سمجھ نہیں آیا لوگوں کو کہ ہم نے بوٹ ڈالنے کس ایریا میں جانا ہے اور ہماری کونسی کونسی چونسی ہے کونسی ماری بیدان سفہ ہے لیکن جب ہم لوگوں نے کافی روش پرکڑ کیا کافی پروٹیسٹ کیا اپنے ایریاز کے لیے جہاں اپنے سیمبلی سیڈز کے لیے پھر جا کے انہوں نے ترونت ایکشن لیا کیونکہ الیکشنز پاس ہیں ان کو پتا کہ ہمیں بوٹ کس طریقے سے لینے ہیں ایک طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیلیمیٹیشن کمیشن جو ہے وہ آزاد ہے وہ خود مطلب لوگوں کے پاس جا کر دیکھتے ہیں کونسا ایریا کسی ایریا کے ساتھ جانا ہے دوسری طرف سے جو آپ نے بات کری شکٹی پریار اور رویندر رہنا کی آڈیو کی وہ بھی وائرل ہو رہی ہے تیسری بات رویندر رہنا یہ بات بول رہے ہیں کہ یہ آڈیو میری ہائیمی اور ایک سوشل ایکٹویسٹ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے خود ان کو بات کرائی تھی شکٹی پریار جی سے کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے باجپا کے آپ کے اندر ہی دیلیمیٹیشن ہو رہا ہے دیکھیں جو انسان گلتی کر کے یا چوری کر کے کوئی بھی نہیں بولتا ہے میں نے چوری کی کوئی نہیں کہتا ہے میں نے گلتی کر کے گلتی کی ان کی آواز پوری دنیا پورا جمہو کشمیر جانتا ہے ان کی باتیں جمہو کشمیر جانتا ہے اب جب ایکسپوس ہو گیا مجھے بتائیے یہ کہتے ہیں کہ آٹھ مینے پرانی ہماری وہ آڈیو تھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارا لائیو کاٹ ہوا تھا نیٹورک کی کنجیسن ہو رہی ہے میں سنی چپ جی سے بات کر رہا تھا دیلیمیٹیشن کمیشن کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے جمہو کشمیر میں حد بندی کمیشن نے پچھلے دنوں کچھ فیصلے نکالے تھے آج اس کا تھرڈ ریویو کیا گیا ہے تو سنی جی آپ بات کر رہے تھے جی 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 میں آپ کو یہ چیز بول رہا تھا کہ دیلیمیٹیشن کی جو ساری کی ساری جو پروسیس ہے میں یہ چیز بولوں گا اگر سینٹر سے ٹیم گٹھت کی گئی تو وہاں پہ سینٹر کے لوگوں کا فیصلہ آنا چاہیے تھا اور آپ بول بھی رہے تھے اچھی بات آپ نے بولی کہ دیلیمیٹیشن کی جو ٹیم ہے وہ کسی دفتر کے اندر جہاں ہوتلوں کے اندر بیٹھ کے لوگوں کے جو ہے ویورز جہاں لوگوں کی مسیبتیں جہاں لوگوں کے احساس وہاں نہیں لے سکتے وہ ان کے پاس جا کے جہاں کی ایریا جہاں پنچائتے جہاں گراؤن میں جا کے جہاں ان کے اسیمبلیز میں جا کے وہاں جا کے ان کی جب مشکلاتیں سنتے کہاں پہ کس کو کس تیز سے کمی تھی پھر اس کے بعد ریپورٹ بنانے کی کوشش کرتے انہوں نے صرف ایک ہوتل بک کروا دیا دو دن وہاں بیٹھے جو آیا سو آیا ان کو نہیں پتا کی ہمارے بورڈر ایری کی حالت کیا ہے ہمارے پہاڑی ایری کی حالت کیا ہے ہمارے پچھلے لوگوں کی حالت کیا ہے یہ وہاں پہ کسی نے بھی نہیں سوچا صرف اپنی فائدے کے لیے ان کو جو بولا گیا وہی انہوں نے کیا اور وہ کر کے جو ہے ہمارے آگے پیش کر دیا جس کے چلتے ہم لوگوں کو ہمیں خوشی ہوتی تو ہمیں کیا جرورتی پروٹیسٹ کرنے کی اس چیز کو لے کے سوچیتگر کونسی چونسی ہماری ہے جانے کی ہمارا ستر سے اسی پرسنٹ جو ہے وہ ووٹر جنرل کا ٹاگری کا ہے دس سے پندرہ پرسنٹ اگر اسی ہے تو آپ وہاں پہ اسی اس کو ریزرب کیسے کر سکتے ہو یہ کہاں کی آپ کی ہو ہے رجوری آپ نے پہلے اوپن رکھ دی آج آپ نے وہ اس کو پھر سے ریزرب کر دیا آپ کا جو مغل میدان کی جو سیٹ تھی اس کو آپ نے نام دیا مغل میدان کا جب وہاں پہ آواز اٹھی تو آپ نے اس کو اندروال کر دیا لیکن جو آپ نے کٹنگ کیا وہ نہیں کیا صرف نام چینج کر کے لوگوں کو جو ہے اس کو آپ نے دمرا کر کے جو ہے وہاں پہ پیش کر دیا جس کے چلتے ابھی بھی ان کی جو پروسیس ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک طرف سے ریشیا ورسیس یوکریان وار چل رہی ہے پورے ممالک میں جو ہے اس وقت ایک ڈھرک کا ماحول پھیلا ہوا ہے کیا پتہ تھرڈ ورڈ وار ہو جائے پورے ہر جگہ ہو جائے گی تھرڈ ورڈ وار تو اسی کے بیچ میں جمہو کشمیر میں بھی ایک ورڈ وار چھیڑی گئی ہے کیا آپ کو پتہ ہے ڈیلی ویجر کی طرف سے ان کو لاتیاں ماری گئی ہے اپنا حق مانگ رہے تھے وہ ریگولائزیشن پالسی مانگ رہے تھے وہ مینیموم ویجز ایکٹ پالسی مانگ رہے تھے وہ کوئی زیادہ نہیں مانگ رہے تھے وہ دیکھئے آپ نے جو ابھی ورڈ وار کی بات کی پہلے تو میں اپنے ہندوستان گورنمنٹ کو یہ ایک سندیش دینا چاہوں گا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا یوکرین میں ہمارے جتنے بھی بھارتی ہیں جہاں ہمارے جمہو کشمیر کے علاوہ اور بھی سٹیٹ کے جتنے بھی ہندوستانی ہیں جو بھی جو بھی وہاں پہ فسے ہیں میں گجارش کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے مہنی پر دھان منتری جی سے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے رسکیو کروا کے اپنے دیش میں جو ہے باپس سے ہی سلامت لائے جائے کیونکہ وہ ہمارے دیش کی جو ہے آن بان شان ہے جو وہاں پہ اپنے پڑھائی کے لیے جو اپنے کام کاج کے لیے گئے ہیں ہماری جنتہ ہماری پبلک ہے ان کو لائے جائے دوسرا میں آپ کو یہ چیز بولوں گا ورلڈ وار ورلڈ وار تو ہماری چلو ہوگی نہیں ہوگی تو وہ اوپر والے کے حوالے ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ورلڈ وار نہ ہو کسی بھی جانمان کا نقصان جو نہیں ہونا چاہیے کہیں کی بھی کنٹری کی بات ہو کسی کے ساتھ بھی کوئی غلط چیز نہیں ہونی چاہیے دوسری چیز میں بولوں گا ہمارے جمہو کشمیر میں جو ہے ایک پولٹیکل بار پولٹیکل جو بار ہے راج نیتیگ بار وہ شروع ہو چکی اور کافی دیر سے ہو رہی ہے جس کے چلتے ہماری یہاں کی پولٹیکل ہماری چنٹہ جو وہ پیس رہی ہے سب سے بڑی بات تو میں ڈیلی ویجرز کی کروں گا جو پسلے پچیس سے تیس سال سے لڑ رہے ہیں اپنی حق کے لیے لڑ رہے ہیں اپنی ڈیماند کے لیے ان کے جو بچے ہیں مجھے لگتا ہے وہ انہوں نے اگر ڈیلی ویجرز وہاں ہیں تو اور بھی جگہ دیہاری لگا کہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ وہ ویشے بنانے میں لگے ہوں گے اپنے کئی تو انہوں کے چھت نہیں ہیں مجھے آج کئی فون آیا ایک ڈیلی ویجرز کا جس کا چھت پانی سے آج بھی وہ جو ہے تپک رہا ہے میں نے بولا میں آپ کے پاس آوں گا جتنی ہیلپ ہوگی میں آپ کی کروں گا کئی ہم لوگ ڈیپارڈمنٹ میں گے جہاں کئی آپ کے جو جیسے ڈاگ بھنگلاس ہیں وہاں پہ گے وہاں پہ جو ہیں بچاری جو ملازم ہیں ان کو تو تین تین چار چنز مہینے کی پیونی سیلری بھی نہیں ملتی اور دو سو پچیس روپیا پڑ دے کا کیا بنتا ہے آج کی ڈیٹ میں جس کے چلتے ہمیں کافی روش ہے اور مجھے ایک چیز بتائیے کہ اگر آپ لوگ جمہو کشمیر کے لیے اگر ایسی ایسی پالسیز لا رہے ہو تین سو ستر پینٹسے تورنے کے بعد بڑا ہی چینجنگ لائیں گے چینجنگ نہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ چینجنگ وہ لائیں کہ بولنے والے کو مار پڑے گی چپ رہنے والے کو گھر کے اندر سڑنا پڑے گا اور اس کو رونا پڑے گا اندر بیڑھ کے اگر کوئی بھی آواز اٹھائے گا اس کو مارنا پڑے گا کوئی مارنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور ڈیلی بجس کو اتنی بری طرح پیٹا گیا کہ یہی تھا ان کا گناہ کہ انہوں نے اپنی جولی کہ ہمیں انصاف دے دو تو اس کا گناہ آپ کو لاتھیوں سے ملا انہوں نے بولا مارو گولیاں پھر مار نہیں تھے وہاں پہ گولیاں ان کو کیونکہ وہ لوگ آج دکھی ہو کے پریشان ہو کے اور بکے پیٹ سو سو کے انہوں نے آج گوہار لگانا چورو کی اپنے پی ایم ہو کے آگے لیکن وہاں پہ بھی ان کو مارے کھانے پڑی کم سے کم اتنا تو کر دو جو ہمارے سینٹر سے منیموم بیجس ایکٹ ہے اگر وہ پاس ہو چکا ہے تو وہاں پہ وہ ایکٹ تو لا دو شراب کی پاسی آپ لے آتے ہو یہاں کے لوگوں کو انکروچمنٹ کی پاسی آپ لے آتے ہو گریبوں کو مارنے کے لیے وہ پاسی لاتے ہو لیکن گریبوں کے لیے وہ جو منیموم بیجس ایکٹ ہے وہ تو ان کو کم سے کم دے دو جو سینٹر نے ہمارے لیبر کمیشنر آفیسر ڈی پی ایس نیاغی جی نے یہاں پہ امنڈمنٹ کرنے کے لیے بولے کم سے کم وہ تو ان کو دے دو میرے گریبوں کو وہ تو بچارے کچھ نے کچھ اپنا اٹھارہ سے بھیزار پی سینٹر نے لے کے کچھ کمائیں سنی جی آپ سے جاننا چاہوں گا جمو کو مندروں کا شہر بولتے ہیں پیرو فکیروں کا ستان بولتے ہیں تو اسی مندروں کے شہر کو آرٹیکل تین سو ستر کو توڑنے کے بعد جس آرٹیکل تین سو ستر ٹوٹنے پر جمو کشمیر جمو کے لوگوں نے خاص کرکے لڈو اور ڈھول نگاروں کے ساتھ سواگت کیا تھا آج اس پہلے ڈائیسٹو شراب کی دکانے وائن شراب کا لائسن دیا گیا آج پھر سے پچارے جمو شہر کے لیے نیا توفہ دیا گیا کیا بتا ہے جنہوں نے اس ٹائم ڈھول نگاروں سے لڈو سے سواگت کیا تھا نا آج وہی پروٹیسٹ کے بیکسٹ کڑے ہوتے ہیں وہی نعرے لگا رہے ہوتے ہم لوگوں کو ایک کھلی جمین کی طرح چھوڑ دیا اور کھلی جمین میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی آکے میدان میں بیٹھ جائے کوئی بھی اس میدان کو کاٹے فصل ہو گائے کیا کرے